او مڑا تم پورا لنڈا گم کے دیکھ لو تم کو اس سے کم قیمت میں جیکٹ نہیں ملے گا جو قیمت بتایا ہے بلکل ٹھیک بتایا ہے خان صاحب میں نے چار سو بلکل ٹھیک ریٹ لگایا ہے اس کا اور یہ کوئی نئی جیکٹ تو ہے نہیں یوز میں ہے یوز میں؟ او مڑا یہ بلکل فریش پیس ہے اس کے ساتھ کیا تم کو برینڈ سے بھی نہیں ملے گا لینا ہے تو چیس سور پیل لاؤ دیکھیں خان صاحب میرے پاس اتنے ہی ہیں جو میں نے آپ کو بول دی ہیں کسی کی مجبوری کا بھی سمجھیں اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا دیکھنے میں تو تم کاتے پیتے گھر کا لگتے اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں چیس سو سے کام بارے میں نہیں آتا تم کسی اور کے پاس دیکھ لو چلیں ٹھیک ہے خان صاحب جیسے آپ کی مرضی گل خان کتنے میں بول رہا تھا ہوں سلور سوا چلو صبح صبح گھٹے میں جتنے میں بول رہا ہے دے دو ٹھیک ہے او بھائی آو لے جاؤ بہت شکریہ خان صاحب بہت شکریہ عطیب لنڈے میں یہاں سے اس نے کیا لیا ہوگا چلو جا کے پتا کرتا ہوں خان صاحب ابھی جو بندہ یہاں سے گیا کیا لیا ہے اس نے اس نے جو بھی لیا ہے تمہیں اس سے کیا مطلب تم اپنا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ نے نہیں بتانا تو نہ بتائیں غصہ تو نہ ہو خان صاحب دیکھ کتنی فٹ جیکٹ لائے ہوں میں تیرے لیے تو بھی نا پتہ نہیں کیوں شرماتا لنڈا بازار جانے سے ہاں یار جیکٹ تو واقعی بہت پیاری ہے بس یار میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ کوئی جاننے والا لنڈے میں مجھے دیکھ نہ لے ورنہ بدنامی ہوگی بدنامی کس سیس کی بدنامی ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ برینڈ افورڈ کر سکے یار اتنی دنیا لینے آئی بھی ہوتی ہے اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے ہاں تیری یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب بندہ لوگوں کو کیا سمجھائے نہیں بندہ لوگوں کو کچھ نہ سمجھائے بس اکنور کرے چل اب جلدی سے پہن کے دکھا کہ تیرے پر کیسی لگ رہی ہے پرفیکٹ اب تو خودی دیکھ تیرے پہ کتنی اچھی لگ رہی ہے ہاں یار بلکل لگ تو بہت اچھی رہی ہے اور فٹنگ بھی بلکل پوری ہے چل اب چل کے چائے پیتے ہیں آجا لگتا ہے یونیورسیٹی کے لیے بس کا ویٹ کر رہے ہو ہاں بس کا ہی ویٹ کر رہا ہوں ابھی آتی ہی ہوگی چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تمہارا ٹائم بچ جائے آجاو نہیں نہیں یار تمہیں چکر پڑ جائے گا اور یونیورسیٹی تو میری اتنی دور ہے میں خود چلا جاؤں گا بس آنے ہی والی ہے چلو جیسے تمہاری مرضی اور ہاں یاد آیا تمہیں ایک بات بتانی تھی ہاں مبین بتاؤ کیا بات ہے بات بڑے مزے کی ہے عطیب کل لنڈے میں شاپنگ کرتا پھر رہا تھا میں نے اسے موقع پر دیکھا ہے تو اس میں کونسی بری بات ہے اگر اس نے لنڈے سے کچھ لے لیا تو بری بات یار جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہوا ہے کیا مطلب شروز کس چیز کا ڈر کیا ہو گیا تجھے کل لنڈے میں مبین نے دیکھ لیا تھا ابھی وہ مجھے ملا تو اس نے بتایا ہے اب پتہ نہیں وہ اور کتنوں کو بتائے گا بس اتنی سی بات میں نے سوچا بتا نہیں کیا ہو گیا تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے ٹینشن کی بات تو ہے اب میری وجہ سے تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا سوری یار اوہ نہیں نہیں پاگل ہے کیا میں ایسی چیزیں نوٹ نہیں کرتا ہوتا تو بھی اگنور کر ایزی ہو جا چلو ٹھیک ہے اوہو اتنی سردی ہے اور بچے نے کچھ ایسا پینا بھی نہیں ہوا کہ ٹھنڈ سے بس سکے ایسے کیوں بیٹھا ہے یہ چلو پوچھتا ہوں اس سے بیٹھا اتنی سردی ہے اور تم نے اوپر سے کچھ پینا نہیں ہوا جاؤ جا کر کچھ پینا ورنہ بیمار ہو جاؤ گے انکل اصل میں میرے پاس کچھ گرم پہننے کو ہے نہیں اگر ہوتا تو میں ضرور پہنتا پہننے کو ہے نہیں اوہو تو کیا تمہارے والدین تمہیں کچھ لے کر نہیں دیتے نہیں انکل دراصل ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم کچھ خرید سکیں اچھا تو یہ بات ہے تم فکر مت کرو تم ایسا کرو یہ پہنو میں کتنا غلط سوچتا رہا اس کے بارے میں اور یہ تو بڑا رحم دل نکلا ارے انکل اس کی کیا ضرورت تھی اب آپ کیا پہنیں گے ارے نہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں یہ تم رکھو تمہیں ضرورت ہے اس کی میرے پاس اور بھی بڑی ہیں میں گھر جا کے اور پہن لوں گا عطیب آج تمہاری یہ ہمدردی دیکھ کر میں بہت متاثر ہوں ارے اس میں کونسی بڑی بات ہے میرے پاس اس بچے کو دینے کے لئے کچھ تھا تو میں نے دے دیا پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ راہ چلتے ایسے کسی کا احساس کرنا اور ایسی سوچ ہر کوئی نہیں رکھتا چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں ویسے مجھے پتا چلا ہے کہ کل تم نے مجھے لنڈے بزار میں شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے ہاں بالکل میں نے تمہیں وہاں دیکھا اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ دکھنے میں تو تم ایسے نہیں لگتے مگر استعمال شدہ چیزیں پہنتے ہو بس مبین ہر کسی کے سوچنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اب میں تمہیں کچھ کہا تو نہیں سکتا لیکن تمہیں حقیقت کا نہیں پتا کہ کل میں وہاں پر کیوں گیا ہوا تھا پتیب سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور میرے پاس پہننے کو کوئی گرم کپڑے نہیں ہیں ابھی ابھی تو سمیسٹر فیز بھری تھی اب سمجھ نہیں آرہی کہ گرم کپڑے کیسے لوں اوہو تو اس میں فکر کی کیا بات ہے ہم لنڈے چل لیں گے وہاں سے چل کے کوئی جیکٹ لے لیں گے وہاں پہ سستے میں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں نہیں نہیں یار میں ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا اگر مجھے کسی نے وہاں پہ دیکھ لیا تو اچھا اچھا بابا میں خود ہی لے ہوں گا کل جا کر تو فکر مت کر پتہ نہیں تو لوگوں سے اتنا کیوں ڈرتا ہے بندے کو اپنے حالات کے مطابق ہی چلنا چاہیے شہروز کے لیے جی ہاں شہروز کے لیے دیکھو مبین اگر تم برینڈ افورڈ کر سکتے ہو تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی افورڈ کر سکے ہر کسی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے حالات کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے چاہے وہ چیزیں استعمال شدہ ہی کیوں نہ ہوں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو میں نے ہی تمہارے بارے میں غلط تصور کیا اور اس بارے میں سوچا ہی نہیں تمہیں سوچنا چاہیے مبین دوستوں میں کچھ دوست امیر ہوتے ہیں اور کچھ غریب بھی ہوتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان غریب دوستوں کی مدد کریں نہ کہیوں شرم سار واقعی اس کی بات تو ٹھیک ہے ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے بلکل کچھ دوست غریب بھی ہوتے ہیں اور میں کتنا غلط سوچنے لگ گیا شہروز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں میں ابھی جا کے اس کے لئے کچھ نگوش لیتا ہوں اور اپنی دوستی کا فرض ادا کرتا ہوں ہلو جی شیروز یونیورسٹی سے آگے ہو یا ابھی ادھر ہی ہو میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا ہوں ابھی گھر ہی ہوں خیریت ہاں ہاں خیریت ہی ہے بس پانچ منٹ تک گھر سے باہر آجانا ذرا کام ہے تم سے اوکے آجو آجو کپڑے یہ کس کے لئے یار یہ گرم کپڑے ہیں تمہارے لئے دراصل میں شاپنگ پہ گیا ہوا تھا تو میں تمہارے لئے بھی شاپنگ کر لی ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی میرے پاس جیکٹ ہے تو صحیح میرا گزارہ ہو ہی جاتا بڑے افسوس کی بات ہے میں تمہارا دوست ہوں اس میں تکلف کیسا مجھے چیزیں اچھی لگیں تو میں تمہارے لئے بھی لے لی شاہلو ٹھیک ہے یار بہت شکریہ اور میں تو بھول ہی گیا آؤ اندر کچھ آئے پانی ارے نہیں نہیں مجھے سرہ جلدی ہے پھر کبھی سہی اب میں چلتا ہوں اسلام علیکم فرینڈز جلدی سے کومنٹ سیکشن میں آ جائیں اور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو سپانسر تھی پوریڈکشن ٹی پی کی طرف سے ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جلدی سے ان کے چینل پہ جائیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ان کی چینل کی ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں جا کے ہمیشہ کی طرح آپ نے بتانا ہے کہ ہم بھولپور پرڈکشن یوٹیوب چینل کی طرف سے آئے ہیں اور اس ویڈیو کے اب آؤڈ بھی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ سردیوں میں ان لوگوں کا بھی اساس کریں جو اپنے لیے سردیوں کے کپڑے نہیں کری سکتے تو پھر اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کے کومنٹ میں بھی آ کے بتائیں کہ نیکس ویڈیو کیسے ٹوپک پہ ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ فیڈبیک ضرور دیکھے جائیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ